اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شیطان مردود سے اس لیے پناہ مانگتے ہیں کہ مارشل لاو نہ لگائیں لیکن اس ملک پہ پچھتر سال سے مارشل لاو چل رہا ہے مارشل لاو مارشل کا مطلب ہے فوجی لڑنے والا لاو کا مطلب ہے قانون اس کا قانون ہے جو تقریباً سمجھئے ایک پرانا ہسٹری میں بادشاہ ہوتا تھا وہ کہتا تھا لاو آئی ام دا لاو تو یہ وہ ہوتا ہے مارشل لاو اسے کہتے ہیں پاکستان میں شروع سے شروع سے ہی مارشل لاو رہا ہے کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی ہلے سے direct indirect پردے کے آگے پردے کے پیچھے کٹ پتلیوں کا تماشا اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے تو اس میں کبھی بھی آپ کو طاقتور جو کٹ پتلیوں کو چلا رہا ہوتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کیا کرنا ہے وہ نظر نہیں آتا آپ کو کٹ پتلیاں نظر آتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کٹ کتلیاں ایکٹ کر رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں زیادہ تر مارشل لاو لگا رہا ہے اچھا اس کے اسباب پہ اگر ہم بحث کریں گے ہم پورا اس پہ پروگرام کر سکتے ہیں کہ مارشل لاو کیوں لگتا ہے مارشل لاو کیوں کامیاب ہوتا ہے پھر مارشل لاو کیوں ناکام ہوتا ہے اور مارشل لاو کے فوائد کے ہیں مارشل لاو کے نقصانات کے ہیں اس ملک میں دو دفعہ سیویلین مارشل لاو لگا ہے سیویلین مارشل لاو کا مطلب ہے کہ جو ہمارے غیر فوجی حکمران ہیں وہ فوجی قانون کرتے ہیں پہلی دفعہ اس قوم کے سب سے بڑے منافق اور سب سے بڑے نقصان پہنچانے والے نے بھٹو نے لگایا تھا جس کی ابھی تک باقیات سے آپ نقصان اٹھا رہے ہیں سب سے پہلا سیول مارشل لاو اس نے لگایا ہے دوسرا سیول مارشل لاو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹوپی چھپی ہوتی ہے پگڑی آگے ہوتی ہے دھوتی آگے ہوتی ہے شلواریں اتر رہی ہوتی ہیں